کیونکہ سم ٹائم کچھ ایسی امپورٹن باتیں فلور اپ دہ ہاؤس پہ اٹھائی جاتی ہے کہ اس کا فروق جواب دینا لازم ہو جاتا ہے آج ہمیں خواجہ عاصف صاحب کی بات کی بات ٹائم نہیں ملا اس لیے سب سے پہلے میں اس کو رسپانس یہاں سے کر رہا ہوں خواجہ عاصف صاحب ہمارا آپ سے ایک التماس ہے آپ برائے میربانی اپنے الفاظ کی ادائیگی ٹیک کر لے اس کو پارلیمنٹیرین زبان استعمال کر لے اس عملی میں ہم بیٹے ہوئے آپوزیشن میں ضرور ہیں برہم آپ کے غلام نہیں بیٹے ہوئے ہم آپ کے مزارے نہیں بیٹے ہوئے کہ آپ کی جمعہ خدبہ کی طرف جو کچھ بولو ہم اس کے سنتے رہیں جب بولو تو برائے میربانی اتنا کرج کرو کہ پھر سن کے جایا کرے کل کیا ہوا اس عملی کے سپیشل کمیٹی میں سپیشل کمیٹی کی باتیں کبھی پارلیمنٹ کے ہاؤس پہ نہیں اٹھایا کرتے لیکن آج آپ نے ابتدا کر دی تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا نہ بتائیں کل ایک ویڈیو آپ نے چلوائی آپ ہی کے بندوں نے کروایا ہوگا توڑی چلی اور اس پہ پوری تفصیل کیا ہے وہ لوگوں نے نہیں سنا میری ہماری پارٹی کی ہم سب اپوزشن کی باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کے بیٹنے پہ سٹرانگ ریزرویشنز ہیں دل پہ پتھر رکھ کر کے ہم سب کچھ کے باوجود نہ درنا دے رہے ہیں نہ پروٹسٹ کر رہے ہیں نہ ریزائن کر رہے ہیں نہ واک اوٹ کر رہے ہیں ہم بیٹے ہوئے ہیں اس پورم کو کہ اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور آپ جیسے لوگوں کا راستہ روکنا ہے ہم نے لیکن اس کے ساتھ جب ہم سٹپ لے رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہماری ساتھ زیادتی ہوئی ہماری بہنوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے کاروباروں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر الیکشن ہم سے ایک وہ آیا گیا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا اس کے باوجود ہم چل رہے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کل سپیشل کمیٹی میں کیا ہوا تھا میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتاتا ہوں میں یہ ریمار کے بل ساتھ چلتا پرتا ہوتا ہوں میں نے آج اس عملی کے سکٹی کو مخاطب کر کے بعد میں کہہ کے کہا ہے کہ آپ اپنے منٹس نکال لیں گے میں اپنے منٹس نکال لوں گا آپ لوگوں نے ٹائم نہیں لکھا ہوگا میں ٹائم بھی لکھتا ہوں میں نے اتنے منٹس لیے ہیں کہ میرے اور آپ کے منٹس میں کتنا فرکے میرا منٹس ان سے زیادہ تفصیل میں ہوگا خواجہ عاصف صاحب نے کل بات کی سب سے پہلے بات یہ ہوئی کہ میں نے یہ پوائنٹ اوٹ اٹھایا تھا اپنے پہلی تفصیل میں جو یہ ذکر کر رہے کہ میں نے واقع اوٹ کیا اور پارٹی کا ذکر کیا میں نے یہ کہا تھا کہ جناب چیرمین خرشید شاہ صاحب آپ کو چیرمین بنایا گیا ہماری خواہش تھی کہ ہم میں سے چیرمین بنتا ہم آپ کے ساتھ تین بندے اپوزشن کے بیٹے ہیں باقی آپ سارے حکومت ہی حکومت ہے لیکن ٹی کے آپ چیرمین بنیں ہماری لوگوں نے آپ ہی کو منتخب کر کے نامنیٹ اور پروپورز اور سکنڈ کیا ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں آپ رہے بٹ یہ لگس ہی آپ کے کندوں پر ہیں اس کو کیری فارورڈ کریں میں نے کہا سپیشل کمیٹیاں پہلی بھی بنی ہیں لیکن اس مرتبہ جو سپیشل کمیٹی بنی ہیں یہ بالکل یونیک ہے اور وہ باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہیں یہ کمیٹی باقی سے ڈیفرنٹ اس لیے ہیں کہ اس کمیٹی میں پارلیمان میں موجود ہر سیاسی پارٹی کا ہڈ موجود ہے اس لیے یہ کمیٹی پچیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہے میں نے ریکوست کی کہ اس کے ٹرمز دیکھے یہ جس ٹرمز کے لیے بیجا گیا ہے اس میں سے ایک ٹرمز جو ہم نے ایٹ کروایا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے بارے میں بھی آپ یہ ایک ٹرم ڈال دے کچھ پارلیمنٹیرین کے الفاظ کی ادائیگی پہ لوگوں کا اتراز ہوتا ہے میں اس لیے ڈروانا چاہ رہا تھا کچھ پارلیمنٹیرین سارے اچھے ہیں لیکن آپ کی پرائیویٹ لائب بھی سم ٹائم پبلک لائب کے ڈومین میں آتی ہے الفاظ بڑا وزن رکھتے ہیں کسی کو غلط الفاظ سے مخاطب کرنا بھی نامناسب ہے تو میں نے اس لیے پارلیمنٹیرین کا رکھوایا تھا کہ ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی ہو اور اس پارلیمنٹیرین کی بھی کچھ شکوے شکایاتیں کچھ کو اٹھایا جاتا ہے کچھ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ سختیاں ہوتی ہیں ان کی فیملی کے ساتھ تو ان کے لیے فہلا فورم یہ فورم ہے اس لیے اٹھایا تو میں نے یہ عرص کیا کہ یہ کمیٹی نہ تو ہمارے الائنس کی ہے اور میں نے کہا خواجہ صاحب اور سب کو کہا کہ نہیں یہ کمیٹی ہماری truth and reconciliation commission ہے کہ ہم اس discussion میں جائے کہ کس حکومت نے کتنا اچھا اور کتنا برا کام کیا تھا کس حکومت نے لوگوں کو زیادہ ستایا اور کس نے کم ستایا کس نے ایک دوسرے کے پاس زیادہ کیے تو میں نے تو یہ request کی تھی برائے مہربانی اس کو اصل issue کی طرف لے آئیں اور آپ اصل issue پہ بات کر لیں پھر خواجہ صاحب نے جو اس پہ احتجاج کیا میں نے اس کو مثال دی کہ نلسل منڈیلا نے افارتائٹ ختم ہونے کے بعد استفاہ دیا تھا ساری اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیا تھا جب ڈیورس کا وقت آیا لوگوں نے پوچھا بیوی کو آپ ڈیورس کیوں کر رہے ہیں اس نے کہا افارتائٹ کا وقت ختم ہوا میں چاہتا ہوں کہ آگے کی طرف بڑھوں بدلہ میں سفید لوگوں سے نہ لوں سفید فام سے میں بدلہ نہ لوں لیکن میری بیوی سختی برداشت کر چکی ہے اس کے دل میں وہ آگ پڑی ہے میں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس بیوی کے ساتھ رہوں گا تو میں اپنا پولٹیکل راستہ چوڑنا پڑے گا اس لئے میں یہ بیوی کو چوڑ دوں تو میں نے بیوی کو چوڑنا ہے بڑھ میں نے یہ پولٹیکل راستہ اپنانا ہے اور میں نے پاسٹ کے طرف نہیں جانا میں نے کہا خواجہ عاصف صاحب آپ سے ہماری بڑی توقعات ہیں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں آپ سے ہماری توقعات ہیں لیکن اگر آپ اتنا دل نہیں رکھ سکتے کہ آپ ہماری بات کو کل کے سنیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں پارلیمنٹیرین کے بارے میں کوئی بات کرے اگر آپ نہیں سنتے تو میری آپ سے درخواستے آپ کا استقاق ہے آپ سپیکر صاحب کو کہیں کہ آپ کی جگہ کسی اور کو نامنیٹ کر دیں ہماری خواہش یہ ہے کہ تُسی رو آپ نے رکھنا ہے ضرور ہے لیکن یہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تو آپ ان کو استقاق ہے یہ ہماری کل ڈسکشن ہوئی تھی جس تنداز میں اس نے پیش کیا جو الفاز اس نے کے پی کے کے وزیرالہ کی استعمال کیے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں میں نے کل دو لب زور استعمال کیے تھے خواہش آصف صاحب کے لیے میں نے کہا خواہش آصف صاحب میری آپ سے التماس ہے ہیٹ فگر نہ بنیں سپوائلر نہ بنیں نہ پارلیمان میں نہ اس عملی میں وہ لوگ اللہ کے رحم کے طلبگار ہوتے ہیں اس کو لوگ رحم دل سمجھتے ہیں جو لوگوں کو جوڑتے ہیں وہ نہیں جو لوگوں کو توڑتے ہیں چالیس سال کا کریہ جو لوگ بلٹ اپ کرتے ہیں وقت ایک دن کی غلط کام سے وہ کریہ ڈراب ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے یہ سختیاں کم کرنی ہے یہ تناو کم کرنا ہے اس ملک کو بہتر کرنا ہے اس سکین کو مضبوط کرنا ہے اور میں نے صبح بھی یہی کہا ہے کہ اس کے لئے پرسن سپیسپیک لیجسلیشن نہ کرے آج میں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ قاضی فائیسہ صاحب سے ریکوست کی ہے کہ آپ بھی یہ ٹرینڈ سٹ کر لے آپ کو جو بھی ایکسٹنشن دے آپ کے لئے جو بھی لیجسلیشن کرے مرکز آپ ہی ہے عدلیہ سے آپ ابتدا کرے کوئی کرے نہ کرے آج آپ کی توقع ہے کہ آج ہی آپ اعلان کریں گے پرس کریں گے کہ ایکسٹنشن جز بھی فارم میں ہو چاہے ججس کی مدت بڑھانے میں ہو یا ادروائس آپ نہیں لیں گے یہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ججس میں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لئے سارے ججساہبان محترم ہیں ہم احترام کرتے ہم اس پہ اعتماد کرتے ہم ان کی انٹیگریٹی کو کسی صورت نہیں کوسٹن کرتے بل یہ ٹرینڈ سٹ کرنا ہے اور جن لوگوں نے سٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے لئے بار ہمیشہ ہائی رکھنا ہوتا ہے یہ ہماری التماس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کہتا ہے کہ پارلیمان سوبرین ہے سپریم ہے کوئی کہتا ہے کہ آئین سپریم ہے پارلیمان کی سپرمیسی ہم نے کل دیکھ لی یہ دس تاریخ نو داریخ کو ہم نے دیکھ لی پارلیمان کی سپرمیسی پارلیمان کا وہ کدھر گیا قانون توہین پارلیمان کنٹیمٹ آف پارلیمان اوہ بھائی کنٹیمٹ آف پارلیمان ایکٹ بن چکا اس سے زیادہ پارلیمان کی کیا تضحیق کی جا سکتی ہے جو نو اور دس کو کی گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ساجنٹ ایٹ آرمز کو اور تین سیکیورٹی گارڈز کو محتل کرنے سے جو ہے یہ پارلیمان کی سوبرینٹی جو ہے بھال ہو گئی یہ جمہوریت پر شبخون مارا گیا ہے یہ آئین کو بھی منحدم کیا گیا ہے پارلیمان کی بھی تضحیق کی گئی ہے یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے یہ پچیس کروڑ عوام کو جو ہے انفیکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے پچیس کروڑ عوام کو حملہ کیا گیا ہے یہ نو مئی سے کہیں بڑا سانحہ ہے جو اس ملک کی اس قوم کے مقدر پر اس طرح سے کالے بادل کی طرح چھایا ہے کہ یہ جب تک پاکستان رہے گا یہ پاکستان کا سہہ ترین دن متصبر کیا جائے گا اور اسی پر جو کمیٹی بنی ہے یہ جس طرح جیمن صاحب نے بات کی ہے اس کو بڑا سنجیدگی سے سنجیدگی سے اس کو کرمز آف ریفرنس کر کے اور ان کو کیفر اکردار تک پہنچایا جائے ابھی تو نام لینے کو ان کا تیار کوئی نہیں ہے کیا یہ پولیس کے تھے کیا یہ آپ کے یہ گھندے تھے جو نکاب پوش بن کے اور سفید پارچات میں آئے تھے بغیر بڑنیوں کے آئے تھے یہ کوئی خلائی مخلوق اوپر سے نازل ہوئی تھی اور کیوں شرم آتے ہو سب کو پتا ہے کون تھے سب کو پتا ہے کون تھے پھر یا تو یہ بتا دو کہ یہ گہریزن سٹیٹ ہے ختم ہو گئی تو پھر جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سوورین ہے پھر پارلیمنٹ سوورین نہ ہوئی پھر وہ بردی والے اور بوٹ سوورین ہوئے پھر پھر مانوں کے غلامی ہیٹ سے نکل کے اب ان کے پاس غلامی قوم کیا آگئی ہے مقدر آگئے ہیں تو اس لیے اس کو تائین کرنا پڑے گا اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے اگر ہم نے پارلیمنٹ کو سوورین کرنا ہے تو اس کمیٹی کو فعال طریقے سے کرنا پڑے گا اب آج یہ دوسرا ایشو کوئی کہتا ہے کہ جی یہ نہیں پارلیمنٹ سوورین نہیں ہے آئین سپریم ہے آئین سپریم ہے کیونکہ آئین ہی کے تحت یہ جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں آئین ہی کے تحت نظام چلتا ہے آئین ہی کے تحت عدلیہ کے افسیارات ہوئے ہیں آئین ہی کے تحت اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے مانے کیا گیا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں ہو گئے اور ان کے حلق کا حصہ ہے تائین کیے گئے ہیں حدود و قیود سو آئین سپریم ہے اب آئین کی تضحیق دیکھ لیں کس طرح سے ہو رہی ہے پہلے ایک سال تو الیکشن ہی نہیں کروایا تھا وہ آئین کی تضحیق کسی کو نظر نہیں آئی کے ٹیکر گورنمنٹ انڈیفنیٹلی کام کرتی رہی وہ کسی کو نظر نہیں آیا ہے سپریم کورٹ کا بائنڈنگ ہوتا ہے آرٹیکل وان ایٹی نائن اور وان نائنٹی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چودہ مئی کا الیکشن وہ ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا گیا کسی کو نظر نہیں آیا ہم نے آئین کو جس طریقے سے ضیاو الحق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے پرزے اور جوتے کے نوک پر اچھال کے پھینکتا تھا کیا یہ ہے ہمارا عمرانی معاہدہ اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں آج اچانک فرما دیا کہ تین بجے کل سیشن ہوگا مجھ سے ان کا سرکاری بندہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو ان بورڈ لیا گیا ہے کہ کیا یہ آئینی پیکج لارہے ہیں میں نے کہا بھائی ہمیں سے کس نے اعتماد میں لینا ہے آپ کو کسی نے لیا ہے وہ اس نے کہا ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا لارہے ہیں تو کیا آئین کو آپ اس انداز سے جو ہے اس کی ترمیم کرتے ہیں کہ کتنا سیکرٹیو ہو کہ حکوم تین مائندوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آئین میں کیا ترمیم کر کی جا رہی ہیں یہ کہاں کی جا رہی ہیں کہاں کی یہ سوچ ہے جی ایچ کیو کی سوچ ہے لاو منسٹری کی سوچ ہے پرائیم منسٹر ہاؤس کی سوچ ہے یہ کس کی سوچ ہے جب حکومت کو پتا نہیں ہے حکومت کے ایلائز کو پتا نہیں ہے کہ کیا پیکج آ رہا ہے تو پھر یہ کوئی سمجھ آتی ہے کہ کس کا ہے کل ہی میرے پروگرام میں رانہ سناؤلا نے کہا ہمارے پاس دو تہائی نہیں ہے دو تہائی آپ کو انڈیپینڈنٹلی انڈیپینڈنٹلی ہر ہاؤس کے یعنی تین سو بیالیس فامی اسیمبلی کے ممبران کی دو تہائی چاہیے آپ کو اسی طرح سینٹ کے ایک سو چار ممبرز کی دو تہائی الہدہ چاہیے آپ کو یہ نہیں کہ جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہیں او بھائی ابھی تو آپ نے سفریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی عملداری نہیں کی ہے ابھی تو ہماری مخصوص نشستیں بھی آپ نے نہیں دیئے ابھی تو آپ کا ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے پارلیمان تو یہ کس آئین کی ہم بات کر رہے ہیں پیکج لہ رہے ہیں پیکج لہ رہے ہیں اور پیکج کیا ہے کیا صرف ایک فرد باہد قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر پیکج لہ رہے ہیں آپ اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اگرچہ بعد میں ان کا دفتر کی جانت سے بزاستی بیان آیا کہ میں نے اپنی انڈیویجول ایکسٹینشن کی بات کی تھی اور پھر سپیکولیشن ہوا میں گھومی کہ جناب یہ تین سال سبھی کی شاید ایکسٹینشن دے رہے ہیں کیونکہ آرٹیکل وان سیمٹی نائن میں پیسٹھ سال سپریم کورٹ کے جج کی عمر تائین شدہ ہے سو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گی آئین میں اگر آپ نے جو ہے تین سال بڑھانی ہے پیسٹھ سے اٹھاسٹھ پر لے کے جانے ہیں جس کا مقصود پھر وہی ہوگا جس طرح چیئرمن نے کہا کہ بھائی اکثر آپ اعلان کریں کہ کسی بھی شکل میں ایکسٹینشن نہیں ہوگی یعنی یہ نہیں کہ آپ کی صرف انڈیویجول چیف جسٹس کے جو ہے اہدے کا متعین کر دیا جائے ٹینیور پوسٹ بنا دیا جائے تین سال یا پانچ سال یہ دوسری شکل یہ ہے کہ تین سال سبھی کو دے دی جائے تو بھی ان کا مقصد آل ہو جاتا ہے کہ قاضی فائزی صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے ایک سال ابھی ہوئے ہیں دو سال اور ہوں گے تو کیا یہ آئین کے ساتھ ہم کھلوار کر رہے ہیں کہ ہم نہ تو آپوزیشن کو ان کانفیڈنس لے رہے ہیں نہ ہی حکومتی اس کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں تو کیا آئین اس طرح سے سپریم ہوتا ہے کیا یہ ہے پرمسی اور سپرمسی آئین کی آئین میں اس طرح سے بھی کبھی مزاق ہوتا ہے کہ آئین کی آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں ترمیم کر رہے ہیں جتنی آئین کی طرح آمیم ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں صاحب کا کانسنسس سے ہوئی ہیں سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے پوری قوم کو آن بورڈ لیا گیا ہے آپوزیشن کو آن بورڈ لیا گیا ہے چاہے وہ اٹھارمی ترمیم ہو چاہے وہ جتنی طرح میم ہوئی ہیں اس لیے کہ آئین ایک ایسا عمرانی مہدہ ہے ایک ایسا مقدس ہمارا جو ہے وہ الہاق ہے پاکستان کے قوم کو جو یکجا کیے ہوئے ہیں جس پر نظام حکومت چلتی ہے اس میں بغیر کانسنسس کے بغیر جو ہے آپ کے پوری قوم کے جو ہے اتفاق کے اتفاق رائے کے وہ نہیں کی جانی چاہیے کسی فرد باہد کے لیے یا کسی شخص کے لیے سو کہنا مقصود آپ کا یہ تھا کہ اس ملک میں بدقسمتی سے نہ پارلیمان کو پرمیسی سپرمیسی دی جاری ہے نہ ہی آئین کو جو ہے سپرمیسی دی جاری ہے دونوں کو تذہیق کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو جس طرح چیرمین گھور خان صاحب نے بہت واضح طور پر بتا دیا میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں خواجہ عاصف صاحب کے حوالے سے میرا خیال ہے ان کو ایجنڈا یہ دیا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر فتنہ اور فساد کریئٹ کر کریں ان کی زبان کے شر سے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے کل جو بھی ہوا ہماری طرف سے تو کوئی چیز لیک نہیں ہوئی انہوں نے لیک کی لیکن کاش اس ویڈیو کا پچھلا حصہ بھی یہ لیک کرتے جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے سادولہ بلوچ ہمارا سٹنگ ایم این اے مسنگ ہے اس کی اہلیہ کو اس کی بیٹی کو اس کی خالہ کو کڈنیب کر لیا گیا ہے اسی طرح ہمارے ایم این ایز ہیں ہم ان کی سیکیورٹی کے مدنظر ابھی وہ چیزیں منظریاں پر نہیں لے کے آتے لیکن جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اور ان محصوف کو اپنے چار سال کے اور پنجاب کی وزیراعلا کا غم کھائے جا رہا ہے ان سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ مریم بی بی ہم تو نے مریم بی بی کہا کے محاطب کرتے ہیں کہ مریم بی بی کو واحد عورت نہیں ہے پاکستان کے اندر آپ نے گزشتہ دائی سال کے اندر جو لوگوں کی عزتوں کے سپامالی کی جو آپ نے گھروں کے اندر چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا وہ بھی عورتیں ہی ہیں وہ بھی مریم صاحبہ کے ایکوال عورتیں ہی ہیں بلکہ شاید زہد تقوی میں ان میں سے بہت ساری خواتین ایسیوں جو ان سے کہیں زیادہ اوپر ہیں لیکن آپ کو صرف اس ایک خاتون آپ کو اس کی پنجاب میں جاری فستائیت نظر نہیں آتی اگر ایک خاتون وزیراعلا کے ہوتے ہوئے لوگوں کی ماں و بہنوں کو اٹھایا جائے تو یہ سب سے زیادہ شرمندگی اس خاتون وزیراعلا کے لیے ہے جو یہاں پر ومن کارڈ کھیل رہے ہیں دوسری چیز میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محترم عظیم جو چیف جسٹس ہیں جو کہ خود ہی اپنے آپ کو سو کالل ایک انقلابی چیف جسٹس ہیں من آف پرنسیپلز ہیں لوگ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں ان سے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ جنابے والا حکومت کے پاس تو نمبر پورے نہیں ہیں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کی ایکسٹنشن ہو رہی ہے اگر آپ کی مدد بڑھائی جا رہی ہے تو یہ پارلیمنٹ کے منڈیٹ پر شب خون اور ڈاکہ مار کے بڑھائی جا رہی ہے اس لیے کہ حکومتی نمبرز پورے نہیں ہیں اور اب ہمارے عراقین کو اگر دانس دونسلی کے ساتھ وہاں پر لے جایا جاتا ہے تو قاضی صاحب لوگوں کی سٹنگ ایمین ایز کی ماں و بہنوں کو اٹھا کے اگر آپ کسی سے ووٹ لیتے ہیں تو اس سے باوقار طریقہ یہ ہے اگر آپ اسے اڈاپٹ کرنا چاہیں بچائے ہم ایسیریس ڈاوٹس کہ آپ کو اپنی مدد کے بعد ریزائن کر جنا چاہیے آپ کو ایکسٹنشن نہیں لینی چاہیے اپنی مدد پوری ہونے کے بعد پیچھے ہو جنا چاہیے اور آخری چیز ہم یہ واضح کر دیں کہ اگر حکومت نے زبردستی سے دونس داندلی سے ہمارے کسی ممبر کا ووٹ لینے کی کوشش کی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے نہ تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور ہم اپنے تمام ممبران کو چیرمن صاحب دس کوالیفیکشن کے حوالے سے اور ووٹنگ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے لکھ چکے ہیں اور رات بھی لکھ چکے ہیں مکمل ہم اپنے اور میں بھی لکھ چکا ہوں ایس ای سی بھی لکھ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی لکھ چکی ہے اب کسی کا ووٹ شمار نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور اگر اس کو شمار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ غیر آئینی ہوگا وہ ایک دوبارہ آرٹیکل سکس لگے گا جس نے پھر یہ ارکت کی سینٹ کا ہاؤس مکمل ہی نہیں ہے کے پی کے سے انتخابات نہیں ہوئے جب سینٹ کا ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے تو آپ آئینی ترمیم کیسے لے کے آ سکتے ہیں اس لیے میں صرف یہ باتیں کرنا چاہ رہا تھا امید ہے کہ حکومت ہوش کے ناخون لے گی بہت شکریہ ہے دو منتر میں ہمارے کمیٹی کی سپیشل کمیٹی کی میچنگ ہو رہی ہے بسم اللہ میں صرف تین منتر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیک تو آج ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ آج جمعہ کا دن ہے میں سمجھتا نہیں ان باتوں کو کچھ دن پہلے خواج آسیف نے کہا تھا کہ جو بنگ کا فوضہ ہے بنگ جسی چرس بنتی ہے کہ اس کی کاش پہ پابندی ختم ہونی چاہیے تو آج جمعہ مبارک کو یہ قیر خیر ہو گیا ہے پاکستان کا ہر کسان پاکستان کے لوگ چرس کی اس سوز کو کر سکتے ہیں مبارک کو پھر ہم چنوں کی سب سے چرس بنائیں گے یہ بھی میرے دوست کی وہ چاہیے تھا خواج آسیف صاحب نے جو بات کی یہ سپیشل کمیٹری کی بات تھی وہ ہونی چاہیے تھے میں اس کے لیچڑ تھا بچا میں خواج آسیف صاحب کی باتوں میں نہیں پڑتا میرا دوست ہے لیکن ایک بات بار بار وہ کہتے ہیں ان سے بھی مجھے چاہیے الفاظ آپ سے بھی چاہیے خواج آسیف سے بھی چاہیے شہباز بھائی سے بھی چاہیے تین چار دفعہ لوگوں نے کہا کہ محمود نے فرانہ لفظ استعمال کیا ہے شہباز کے بارے میں لوگوں کی بہت بڑی اکسریت اس پارلیمنٹ میں کہتی ہے کہ یہاں اسمبلیاں فروخت ہوئی ہیں یہاں اسمبلیاں خریدی گئی ہیں زور اور زر کی بنیاد پہ جو لوگ جویتے تھے ان کے منڈیٹ پہ لوگ آکے بیٹھ گئے ہیں یہ دونوں آدمی اماندار نہیں ہو سکتے جو یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں چھوڑی ہوئی ہیں اسمبلیاں بکی ہیں اسمبلیوں کے قبضہ کیا گیا ہے کوئی اور پارٹی جیتی تھی لوگ آکے غاصب ہو گئے ہیں پارلیمنٹ میں جو لوگ ان دو پہ ڈیوائیڈ ہیں ان میں سے صرف ایک گروپی مندار ہو گئے ہیں دونوں سچے نہیں ہو سکتے ہم اس کتار میں کڑے ہیں کہ ہم اس پارلیمنٹ کو ذر اور زور کی بنیاد پہ قائم خرید و فروغ کی بنیاد پہ قائم لوگوں کی چین کے عمران خان کی پارٹی ساری پاکستان کی نس ہے تو چو تھرڈ ویجارٹی جیت کے یہاں سے محروم کر دی گئی ہے ہمارے رائے یہ ہے اگر پاکستان میں آپ سمیت بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے یہ دو اپینیم امانداروں کے نہیں ہو سکتے ایک اپنین والا اماندار ہوگا میں پچانا آدمی ہوں میرے پاس ویکیبری کی کمی ہے اماندار کی مقابلے میں میں کیا کنوں آپ بتائیں میں نے صرف یہ کہا تھا اگر اس لفظ سے خواجہ عصیف کو تکلیف ہوئی ہے میں ساری فردہ ہے لیکن میں پھر بھی سٹینڈ کرتا ہوں میں اس اسمبلی کو دو نمبری سمجھتا ہوں میں منہ ہم سب کرونوں پاکستانی اس اسمبلی کو ذر اور زور کی قیمت پہ پیسے کی زور پہ لائے گئے اسمبلی سمجھتے ہیں ایک گروپ یہ ہے ایک گروپ وہاں کہ یہ غلط ہے ہم دونوں اماندار نہیں ہو سکتے میں اس کے ساتھ ہوں فرج عصیف اور میرے بائی اس گروپ کے ساتھ ہیں ہم دونوں سچے نہیں ہو سکتے سچ کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے پشتونہ آدمیوں مجھے بتائیں امانداری کی مقابلے میں کیا کون سالت استعمال ہوتا ہے مجھے بتائیں ہم جا رہے ہیں ہماری سپیشل ٹیمیٹری کی بیچنگ کے بعد یہ ایک کوئیسٹی ہے میں پہ رہا ہوں ہاں جی نہیں دیکھو سمپل بات ہے ہم نے جو کہا ہم نہیں کٹیگوریکل ہم یہ کہہ رہے عدلیہ کا ہم احترام ہے ساری ججز کا احترام ہے سب پہ ہم اعتماد ہم کہہ رہے ہیں لیکن عدلیہ نے اگر اس سسٹم کو سٹ کرنا ہے تو اپنے لیے بھی ایک بار بڑا ہائی رکھنا ہے چاہے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی میرے پاس آئے اور کہا آپ کو ایکسٹنشن دے رہے ہیں تو میں نے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا مجھے نہیں سب کی عمریں بڑا دو اگر سب کو دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے دیکھیں ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں پراپر پیکج ہو یوڈیشل پیکج ہو کسی صورت ایکسٹنشن اگر آپ پین ساٹھ سے سکسٹی ایٹ عمر کرتے ہو سکسٹی ایٹ کو کیا کہتے ہیں اٹھ سٹھ پین ساٹھ سے آپ اٹھ سٹھ پہ آتے ہو تو آپ اٹھ سٹھ پہ نہ آیا کریں یہ پورے دنیا میں اور ہمارے آئین میں فیفٹی سیکس میں بھی ایسا تھا اور یہ جو انڈیا ہے اس میں بھی ساری دنیا میں یہی ہمارے جو کامن ویلت ہیں ان سب میں ہماری عمر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو درستر صاحب 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 ایک کتی اچھی بات آپ نے کیا نیل سر منڈیلا کی کہ اس نے معاف کیا کیا یہ بات علی امین گنڈاپور بھی اس پر یقین رکھتے ہیں سر میرے علی امین گنڈاپور صاحب سے ابھی وہ نہیں ہوا ملاقات نہیں ہوئی جب ملاقات ہوگی اور میں وہاں ہوں گا تو انشاءاللہ وہ بھی عمل کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں سم چیزوں میں الفاظ کی ادائیگی میں انسان سے فرق آ جاتا ہے اور بڑا پن یہی ہے کہ وہ اپنے اگر الفاظ کی ادائیگی میں کوئی فرق ہے تو وہ ٹیک کرے میں نے اس لیے کہا تھا کل میں نے سپیشل کمیٹی میں ان کو ریمائنڈ کروایا کہ اگر ہم نے شروع کرنا ہے اور ہم نے کوئی میسج دینا ہے تو ابتداء ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے اور میں نے یہ کہا کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ تلخیہ دور ہو کم ہو تو آپ یقین کرے ایک دن ہمارے درمیان نہیں گزرتا جو آگے دن آپ سوچے کہ آج کوئی بات نہیں ہوئی وہیں کوئی سپائلر اور ہیٹ فگر اٹھ جاتے ہیں اور بیچ میں سے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں آپ کی ساری خواری واپس بیکٹ سکوئر وان آ جاتا ہے سو لٹس مو فور وڑ اگر ہونا ہے ہم سوال کرنے لگے آپ سے وہ ہم بات بھی کہیں بات کرے گی آپ سے یہ بتائیے گا میں نے کہا اب یہ حفظات موجود ہے یہ بتائیے گا کس بنیاد پہ آپ کس کون سا پیکیج آپ چاہتے ہیں جس کی اپس پورٹ کریں گے اور کس کس کی مخارفت کرنے ہیں اس کی لوجک جہاں تک آپ کی پہلی سوال کا تعلق ہے تو دیکھیں آپ نے مجھے وہ الفاظ بھیجے اور مجھے پھنجابی اتنے نہیں آتی تو جو پہلے الفاظ میں سمجھتا نہیں ہے کہ اس الفاظ میں کیا کوئی برائی ہے آپ نے مجھے کانٹرٹ کیا شیرازی صاحب نے کانٹرٹ کیا عثمان بیٹا ہوا اس نے بھی مجھے بھیجا ہے ایکسپرس والا انہوں نے بھی بھیجا تھا اس پہ ہم نے وہ معذرت کر دی کل خان صاحب نے بھی آپ کو کہا ہے کہ وہ الفاظ نامناسب تھے اور آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں خان صاحب نے آپ کیلئے لبس استعمال کیا ہے کہ جو سخت حالات میں آپ نے کور کیا ہے آپ جہاد کر رہے ہیں اور ہم سم سارے سمجھتے اکراستہ بوٹ یہ سمجھتے کہ میڈیا ہمارا پورٹ پلر ہے اور آپ کو سارا یہ رگارڈ عدلیہ اور پارلیمان اور ایکزیکٹیو سب سے یہی ملتا ہے اس کا تعلق ہے دوسری آپ جو پیکچ کی بات کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں آئین ایسی ڈکومنٹ ہے جو سور پورے قوم ملک وفاق اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹ صوبوں کو جوڑ کے رکھتی ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں نائنٹین سیونٹی تری کا آئین یونان مستہ سب کا اتفاق تھا اس بات پر یہ اس بات کا ذکر کوسا صاحب نے بھی کیا یہ اس کا سب کا اتفاق تھا جنرل زیا صاحب جو پیکچ لے کے آئے وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے کڑے ہیں محمود خانہ چکزہ صاحب نے سپر امپورٹ میں چیلنج کیا تھا وہ آٹھویں ترمیم تھی اس کے بعد ایون ستریویں ترمیم ہوئی وہ بھی متفقہ تھی وہ اس کے ساتھ ہی کہ اپوزشن نے اس کے ساتھ اگری کر لیا تھا اٹھارویں ترمیم میں چونکہ وہ مشرب کے دور کا تھا پھر بھی یونانیمس لی پارلیمان نے اس کو ختم کر کے اٹھارویں ترمیم لے کے آیا اس کے بعد اکیسویں ترمیم آئی وہ ملٹری والے مطلب ترمیمیں زیادہ ہی کچھ امپلیمنٹ ہوئی کچھ نہیں ہوئی لیکن جو آئین میں ترمیم آئی اکیسویں ترمیم وہ بھی متفقہ تھی سارے پارلیمان نے یونانیمس لی ڈیسائرڈ کیا اس کے بعد ٹرائبل ایڈیا سے ریلیٹڈ پچیسویں ترمیم آیا وہ بھی بالکل یونانیمس ترمیم آیا تھا اور یہ ترمیمیں جب آتی ہے آئین میں ہم یہ کہتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پیکج آپ لے کے آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کو شیئر کریں میں نے کل بھی کہا ہے کہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی سپیشل کمیٹی ہے وہ بڑے سلجے ہوئے انسان ہیں آزم نظیر تارت صاحب وہ اچھے لے کے آتے ہیں میں نے ان کو کہا ہے اگر آپ کے پاس پیکج ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لے کے آتے ہیں تو آپ ان کو ڈسکس کر لیں اس میں ہیں بابا میچنگ ہے آج 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 ہمارے اس وقت چار پانچ امین ایسے ہیں سعداللہ بلوج کا میں نے کل اس عملی میں بھی کہا تھا آج بھی کہا ساری سپیشل کمیٹی میں بھی کہا ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ ابھی وہ کو اٹھایا گیا ہے اس وقت ہمارے چار امین ایسے ہیں پانچ جن کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا اور ہمیں شک کہ اس کو کسی ایسی جگہ میں رکھا گیا ہے اس کی فیملی ڈر کی وجہ سے بھی نہیں کچھ کہہ رہی لیکن آج ہم ان کا کچھ کریں گے اور ہمارے امین ایس اس لیے ہمیں جیوڈیشری سی ڈارک لیے اپیل کروں گا سپریم پورٹ سے ہمارے امین ایس کے بلبوتیں امنمنٹ نہیں ہونے چاہیے ہمارے امین ایس کی تحفظ آپ کے عینی ذمہ داری ہے آپ نے پروٹیکشن دینا ہے جو قانون سازی ہو جاتی ہے وہ ہو جائے لیکن قانون سازی عین کے ہی مطابق ہو اور قانون سازی اگر ہونی ہے تو عین ہی کے مطابق ہو اور عین کی روح کے مطابق ہو ایک فکرہ ایک فکرہ میں ان کے پوچھے بغیر آپ کے ذریعے تارل صاحب سے جو ہمارے وہ ہیں یہ ہماری عینی مائرین ہیں 1973 کنسٹیوشن جو رجلہ شکل میں تھا اس میں جتنی بھی غیرجمہوری جتنی بھی غیرجمہوری امنمنٹس ہوئی ہیں جس سینس میں بھی ہوئی ہیں اگر آپ خوبت پیکج لانا چاہے ہم ان ساری ترامیم میں ہون کو هورتarb ینگی برین گدا کنسٹیوشن اشتیوشن ہیں اقر losses بالین یامی دوسری بات یا ہماری راییezہ ك listen i Charlene می کو ہوئی ایک سلام اوقات